بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان شمشاد مانگٹ عثمان مرزا کو اور ان کے ساتھیوں کو عدالت میں پیش کیا گیا اور مزید چار دن کا ریمانڈ ہوا ہے لیکن اس حوالے سے مزید کئی چیزیں سامنے آئی ہیں جو آپ کے گوشت گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں ایک تو یہ کہ جب عثمان مرزا اور ان کے ساتھیوں کو عدالت میں پیش کیا گیا تو وہاں بو کیوں پھیلی اور پھر اس کے علاوہ عثمان مرزا نے آج عدالت کے سامنے حلب بھی اٹھایا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے حلب کیوں اٹھایا اور پھر عثمان مرزا اور ان کے ساتھیوں نے الزام لگایا ہے کہ جو تفتیشی ہے وہ ڈنڈے کا بڑا غلط استعمال کرتا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈنڈے کا کیا استعمال کرتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آج جب وقار گندل جو جج ہیں ان کی عدالت میں ان کو پیش کیا گیا تو عدالت میں کافی رشت تھا اور وہاں بڑی بو پھیل گئی جب بو پھیلنے کا معاملہ سامنے آیا تو عثمان مرزا کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ جناب دس روز سے جس دن سے عثمان مرزا اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس دن سے ان کو کپڑے نہیں بدلنے دیے گئے اور اوپر سے گرمی اتنی ہے وہی کپڑے انہوں نے پینے ہوئے ہیں اور ان کو حوالات میں رکھا جاتا ہے پنکھا وہاں نہیں چلایا جاتا لہٰذا ان کے جسم سے بو آنا شروع ہو گیا اس لئے عدالت جو ہے پولیس کو یہ حکم جاری کرے کہ وہ ان کے کپڑے تو کام از کام بدلوائے اس کے علاوہ ان کے وکیل نے یہ بھی عدالت سے استعداء کی کہ جس دن سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اس دن سے ان کو فیملی کو ملنے بھی نہیں دیا گیا تو عدالت نے اس پہ بھی پولیس سے کہا تو پولیس نے عدالت کو یہ یقین دہانی کروائی کہ ہم عثمان مرزا اور ان کے ساتھیوں کے کپڑے آج ہی بدلوا دیتے ہیں اور بخشی خانے میں ابھی لے جا کر ان کی فیملی سے بھی ملاقات کروا دیتے ہیں پھر اس کے علاوہ عثمان مرزا کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ عید قریب ہے لہٰذا ان کے لیے کوئی آسانی پیدا کی جائے تو عدالت نے کہا کہ آسانی یہی ہو سکتی ہے کہ ان کی فیملی سے ملاقات کروا دی جائے اور ان کو کپڑے نئے دے دیے جائیں چنانچہ عدالت کو یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ مل زمان کے آج کپڑے بدلوا دیے جائیں گے اور یقینی طور پر آج کپڑے بدلوا دیے گئے ہوں گے لہذا بو والا مہامدہ تو یہاں پہ ختم ہو گیا اس کے علاوہ جو عثمان مرزا ہے اس نے عدالت کے اندر حلف اٹھایا اس نے کہا جی میں حلف اٹھاتا ہوں میں خود کروڑ پتی آدمی ہوں یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ میں نے انیس لاکھ یا گیارہ لاکھ روپے بھتہ لیا میں نے کوئی بھتہ نہیں لیا لیکن لڑکی اور لڑکے کے جو وکیل ہیں ان کا یہ کہنا تھا عدالت کے اندر کہ جناب مختلف بندہ جو ہے مختلف وقت میں اسد کے پاس آتا رہا اور گیارہ لاکھ پچیس ہزار روپے وصول کیے تو اس پہ عدالت نے استفسار کیا عثمان مرزا سے کہ کیا آپ نے ایسا کوئی ملازم رکھا جو بھتہ وصولی کرتا ہے تو عثمان مرزا نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی ملازم نہیں رکھا نہ ہی میں بھتہ وصولی کا کام کرتا ہوں میرا اپنا کاروبار ہے میں کروڑ پتی آدمی ہوں پولیس جو ہے وہ فرضی کاروائیاں اور فرضی الزامات لگا رہی ہے ان الزامات میں کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن لڑکی اور لڑکے کے وکیل نے کہا کہ جناب والا پولیس نے جو تفتیش کیا ہے اس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کی اڑائی گھنٹے تک ویڈیو نہیں بنائی گئی بلکہ محب بنگش کے کیمرے سے یہ ویڈیو بنائی گئی چنانچہ یہ عدالت میں سارے انکشافات ہوئے اس کے بعد ملزمان نے عدالت سے ایک اور استعدابی کی کہ جو تفتیشی ہے وہ بڑی گندی گالیاں دیتا ہے اور بار بار کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ ڈنڈے کا استعمال کیا کرنا ہے اس پہ بھی عدالت نے کہا کہ تفتیش کے دوران جو تہذیب کا دارہ اختیارہ اس کو کراس نہ کیا جائے لیکن سرکاری وکیل کا کہنا تھا کہ ملزمان اس حوالے سے جھوٹ بول رہے ہیں ان سے کسی قسم کی غیر اخلاقی گفتگو نہیں کی گئی اور ان سے جو ویڈیو ملی ہیں ان کی بھی جیو فینسنگ کروائی جا رہی ہے عدالت نے استفسار کیا کہ یہ جیو فینسنگ کب تک مکمل ہوگی اس پہ سرکاری وکیل کا کہنا تھا کہ پیر تک ہم یہ سب کچھ مکمل کر لیں گے عدالت کے سامنے پیش کر دیا جائے گا چنانچہ عدالت نے بیس جولائی تک ان کا ریمان دے دیا ہے اب بیس جولائی کو عثمان مرزا اور ان کے ساتھیوں کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا اس کے علاوہ عثمان مرزا نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ جب یہ وقوع ہوا تو ہم نے فوری طور پر ہی متاثرہ لڑکی اور لڑکے سے معذرت کر لی تھی اور اس کے بعد بھی جب وہ گھر چلے گئے ہم اس نے کو بلاتے رہے کہ آئیں ہم معذرت کر لیتے ہیں لیکن لڑکی اور لڑکے مکیل کا یہ کہنا تھا کہ یہ معذرت نہیں کرتے رہے بلکہ بار بار بندہ بیج کے بھتہ وصول کرتے رہے ہیں اور اس کے ثبوت موجود ہے اور پولیس تمام حقائق اکھٹے کر چکی ہے اور پولیس کی طرف سے بھی عدالت کو یہ بتایا گیا کہ ابھی مزید ریمان کی ضرورت ہے تاکہ ان سے مزید چیزیں جو ہیں اگلوائی جا سکیں اور باقی جو ملزمان ہے چونکہ اس میں ٹوٹل نامزد چودہ ملزمان ہے سرکاری وکیل نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ فراہان عطاور رحمان اور ادارس بٹ جو ہیں وہ لڑکی اور لڑکے کے کپڑے اتراتے رہے اور پھر لڑکی اور لڑکے کو کہا گیا کہ ہمارے سامنے ایک دوسرے سے ریپ کریں اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم سب مل کے کریں گے پولیس کی طرف سے عدالت سے یہ استداء کی گئی کہ ملزمان سے ابھی مزید ویڈیو اور مزید جو حقائق ہیں وہ بھی ان سے حاصل کرنا ضروری ہیں اور جو مزید ملزمان آٹھ ہیں ان کی گرفتاری تاک ان کا مزید ریمان میں اضافہ کر دیا جائے لہٰذا عدالت نے یہ حدیت کی کہ آج ملزمان کے کپڑے بدلوائے جائیں تاکہ ان کے اندر سے جو پسینے کی بو آ رہی ہے یا جرائم کی جو بھی بو آ رہی ہے وہ کم از کم وہ تو کم ہو اس پہ پولیس نے یقین دہانی کروائی کہ ابھی عدالت سے لے جا کے بخشی کھانے میں لیکن کپڑے بدلواتی نہیں ہے لیکن عدالت نے یہ حکم دیا کہ اس بات کو یقین ہی بنایا جائے کہ ان کے کپڑے بھی بدلوائے جائیں اور عید سے پہلے ان کی فیملی کی ملاقات بھی کروائی جائے اب ملزمان کو بیس جولائی کو دوبارہ پیش کیا جائے گا شمشاد مانگڑ کو اجارت دیجئے اللہ حافظ